اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں میں ہوں اشاد حمجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی زندگی چینل میرے پیارے دوستوں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا پاورفل مضرب عمل لے کے حاضر ہوئے ہیں جسے پڑھنے سے آپ کے گناہ ماف ہو جائیں گے بہت ہی اچھی پیاری ویڈیو ہے جو حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بتائی تھی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے تحید دل سے گجارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل مدنی زندگی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی لالکلہ کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو لازمی دبا دیں اس سے آپ کو ہماری نئی ویڈیو آنے والی کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل جائے گی چلیے دوستوں سرو کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ایک حدیث شریف کی طرف لے کے چلتے ہیں بہت ہی پیاری حدیث شریف ہے آپ لوگ دھیان سے سنیے ہمارے نبی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول حجرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا بتائی تھی بہت ہی اچھی اور پاورفل دعا ہے آپ لوگ بہت ہی آسانی سے یہ عمل کر سکتے ہیں اس دعا کو عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے آپ کو وضو کر کے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے نماز ادا کر لینے کے بعد آپ کو بنا بولے کسی سے بولنا نہیں ہے بنا بولے آپ کو سات مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے مغرب کی نماز بات اللہم ازنی من النار یہی سات مرتبہ پڑھنی ہے اگر آپ اس دعا کو پڑھ لوگے اور اگر اسی رات میں تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور دو جگ سے تمہاری خلاصی کر دی جائے گی اور اسی طرح جب آپ حضر کی نماز پڑھ لیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد بنا کسی سے بولے سات مرتبہ آپ کو یہی دعا پڑھنی ہے اللہم ازنی من النار یہ پڑھ لوگے اور اسی دن آپ کا انتقال ہو جائے تو دو جگ سے آپ کی خلاصی کر دی جائے گی اللہ اکبر میرے پیارے دوستوں بہت ہی پاورفل دعا ہے ہم اسے بہت ہی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اللہم ازنی من النار آپ کو سات مرتبہ پڑھنی ہے دوستوں ایک بات دھیان رکھو یہ عمل آپ کو نماز سے فارغ ہو کر آپ کو بنا بولے کرنا ہے دوستوں یہ دعا حجو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بتائی تھی اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیجئے یعنی سیر کر دیجئے اللہ تبارتالہ آپ سب کو خوص رکھیں اللہ حافظ